میز چپ چاپ کھڑی بن کتابیں خاموش اپنے کمرے کی اداسی سے ترس آتا ہے میرا کمرہ جو میرے دل کی ہر ایک دھڑکن کو سالہیا سال سے چپ چاپ کھنے جاتا ہے جہدِ ہستی کی کڑی دوب میں تھک جانے پر جس کی آغوش نے بخشا ہے مجھے ماں کا خلوص جس کی خاموش انعیت کی سوہانی یادیں لوریاں بن کے میرے دل میں سما جاتی ہیں میری تنہائی کے احساس کو زائل کرنے جس کی دیواریں میرے پاس چلی آتی ہیں سامنے تاک پر رکھی دو تصویریں اکثر اوقات مجھے پیار سے یوں تکتی ہیں جس سے میں دور کسی دیز کا شہزادہ ہوں میرا کمرہ میرے ماضی کا حقیقی مونس آج ہر فکر ہر احساس سے بیگانہ ہے اپنے ہمراز کواروں کے آہاتے کے عوض آج میں جیسے مزاروں پہ چلا آیا ہوں گرد آلوت کلنڈر پہ اجنتا کے نکوش میرے چہرے کی میرے چہرے کی لکھیروں کی طرف دیکھتے ہیں جیسے ایک لاش کی پھیلی ہوئی بیبس آنکھیں اپنے مجبور عزیزوں کو تگاہ کرتی ہیں یہ کتابیں بھی میرا ساتھ نہیں دیتی یہ کتابیں بھی میرا ساتھ نہیں دیتی آن کیرس کی نظمیں عرصتوں کے حقیمانہ کول سنگ مرمر کی عمارت کی طرح ساکت ہے تو ہی کچھ بات کر اے میرے دھڑکتے ہوئے دل تو ہی ایک میرا سہارا میرا ماننے سے تو ہی اس سر اندھیرے میں چراغا کر لکشمی دیوی تو میری بات نہیں سن سکتی مجھ کو معلوم ہے کیا بیٹ چکی ہے تجھ پر میرے چہرے کے سلکتے ہوئے زخموں کو بھی دیکھ میری آنکھوں پہ میری فکر پہ پابندی ہے میں اسے چاہوں بھی تو یاد نہیں کر سکتا تو اسے کھو کے مچل سکتا ہے رو سکتا ہے اور میں لٹکے بھی فریاد نہیں کر سکتا اسی آئین میں دیکھے ہیں سارے جھکڑے یہی زینہ ہے جہاں میں نے اسے جو ماتا ان کمیزوں میں الجے ہوئے رومالوں میں اس کے بھالوں کی مہک آج بھی آسودہ ہے جو کبھی میری تھی میرے انکار پر بھی میری تھی اب فقط بھس میں تصور میں نظر آتی ہے رات پھر جاک کے لکھی ہوئی تحریروں سے اب بھی ان آنکھوں کی تصویر ابر آتی ہے چانی کھل کے نکھر آئی ہے چانی کھل کے نکھر آئی ہے دروازے پر او سے بھیٹے جاتے ہیں پرانی گملے کس قدر نرم ہے کلیوں کا سہانہ سایہ جیسے دو ہونٹ جیسے وہ ہونٹ جنے پاک یہ بھی میں پا نہ سکا اے تڑپتے ہوئے دل اور سنبھل اور سنبھل یہ تیری چاپ سے چاگ اٹھیں گی تو کیا ہوگا صبح کیا جانے کہا ہوتی ہے کھب ہوتی ہے جانے انسان نے کس وقت یہ نعمت پائی میری قسمت میں بس ایک سلسلہ یہ شام و سہر میری قمرے کے مقدر میں لکھی ہے فقط تنہائی موسیقی